دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ مگ ویلڈنگ کیسے کرتے ہیں اور اس کے کچھ پارٹ کے بارے میں بھی جانیں گے ٹورچ کیسی ہوتی ہے الیکٹورٹ کون سا یوچ کیا جاتا ہے اس چیزے ہم اس میں دیکھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ دیکھیں دوستو یہ ایک مگ ویلڈنگ مسین ہے اور اس پر یہ وائر سپول اس کا لگا ہوا ہے جس کے اوپر وائر لپٹا ہوا ہے اور یہ الیکٹورٹ اس کا ہوتا ہے یہ وائر کے روپ میں اس میں ہوتا ہے یہ اس کی ویلڈنگ ٹورچ ہوتی ہے جس کے دوارہ ہم ویلڈنگ کرتے ہیں اور یہ اس میں ایک ارت کا کیبل لہتا ہے اور ایک ٹورچ کا کیبل لہتا ہے جس پرکار سے الیکٹورڈ والی ہم ویلڈنگ کرتے ہیں مینوال میٹل وارک ویلڈنگ اسی پرکار سے یہ بھی ہوتی ہے اس میں انتر یہ رہتا ہے کہ اس میں ہمیں الیکٹورڈ بار بار چینج کرنا پڑتا ہے اس میں الیکٹورڈ روڈ کے روپ میں ہوتا ہے اس کے الیکٹور کے اوپر فلکسی کوٹنگ ہوتی ہے اور اس کے اوپر فلکسی کوٹنگ نہ ہو کے اس کے اوپر کوپر کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے جس سے کی الیکٹور اس کا خراب نہ ہو اس لئے یہ کی جاتی ہے اور ہم پہلے دیکھیں اس پرکار سے اس میں جوب کو ٹیک کر لیتے ہیں ٹیکنگ کرنے کے بعد ہم اس پر فول ویلنگ مارتے ہیں لیکن دوستہ یہ جوب ہے بہت چھوٹا ہے اور یہاں پر اتنی کوالیٹی اور ایکٹیوریسی سے کام نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ ایک ویلڈنگی سوپ ہے جانتا تر آپ اس کی ایک ویلڈنگی دیکھو گے تو وہ بڑی کمپنیوں میں دکھائے دے گی اس کے دوارہ ہم فیرس اور نون فیرس دونوں پرکار کے میٹل کو ویلڈ کرتے ہیں یہی اس کی ایک اچھائی ہے کسی بھی میٹل پر اس پر ویلڈ کرتے سکتے ہیں اور کتنے بھی موٹائی اور کتنے بھی پتلے ویلڈ اس کے دوارہ ہم کرتے ہیں اس میں ایک بار ایمپیر ویلڈے سیٹ کر دیتے ہیں اس کے فائدے گئے ہیں دوستو اس کے دوارہ ہم لگاتار ویلڈنگ کرتے ہیں بینہ روکے اور ایکوریسی زیادہ آتی ہے اور فیرسنگ کی اتنی زیادہ بسکتا نہیں ہوتی جیسے مینویل میٹل آرک ویلڈنگ میں ہمیں سلیک کو ساپ کرنا پڑتا ہے اس پرکار سے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس میں ہم ایک گیس کا یوج کرتا ہے جو کی سیو ٹو گیس یہ پریسرائیولیٹر لگا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر دو گیج ہوتے ہیں ایک دکھاتا ہے پریسر سلینڈر کا ایک دکھاتا ہے ورکنگ پریسر یہ سلینڈر کھی ہے اس کے دوارہ ہم اس کو کھولتے ہیں پریسر کو بھی اس کے ایڈیسٹ کرتے ہیں دوستو یہ اس کی ویلڈنگ ٹوچ ہے اور اس کے دوارہ جب ہم اس کے ٹگر کو دباتے ہیں تو یہاں سے وائر ایسترے کسے باہر نکلتا ہے وائر کے ساتھ میں ہی گیس آتی ہے اور گیس سیلنگ کا کاری کرتی ہے سیلنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ باہری باتاون کی گیسوں کو ویلڈنگ کے پنگلیوے میٹل سے وہ دور رکھتی ہے جس سے کی ویلڈنگ اچھی رہے ویلڈنگ پر اس کے دوسر پرباو نہ پڑے اگر ویلڈنگ کے اس پر پرباو پڑتے ہیں باہری باتاون کی گیسوں کے تو ویلڈنگ خراب ہو جاتی ہے ویلڈنگ کے اندر دوس آتے ہیں جیسے پین ہول اور پورشٹی کا دوسر میں اکثر آتا ہے یہ ویلڈنگ ہمیں کھولے اکچیتر میں بھی نہیں کرنی چاہیے اور بلکل بند اکچیتر میں بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کھولے میں اگر ہم اس کو کریں گے تو جو ہماری سیلنگ گیس ہے کئی بار وہ باہری جو ہوا ہوتی ہے اس سے ہٹ جاتی ہے اچھی سیلنگ نہیں دے پاتی ہے لیکن یہ ایک ریپیرنگ کا ورک ہے تو اس میں چل جاتا ہے ایسا اگر ہم کہیں کمپنی میں اس کو دیکھیں گے تو وہاں پر کوالٹی کا بہت دیان دے جاتا ہے تو وہاں پر یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور جیسے ہم اس کے دوبارہ ویلڈنگ کرتے ہیں تو ہمیں سیپٹی کا بھی بہت دیان رکھنا ہوتا ہے کیونکہ آنکھوں پر لائٹ لگنے کی سمباب نہ رہتی ہے پھلر میٹل کا بھی یہ کام کرتا ہے تو اس کو ہم بعد میں ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ہمیں لگتا ہے کی وولٹیج کم ہے تو اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں اور گھٹا بھی سکتے ہیں میٹلر کی تھکنس کے انصار اس کو ہم سیٹ کرتے ہیں ویلڈنگ ہیلومیٹ کے دوارہ ہی ہمیں ویلڈنگ کرنی چاہیے اور ہاتھوں میں گلفز کا استعمال ضرور کرنا چاہیے دوستو جس پرکار سے ہم ویلڈنگ کر رہے ہیں اسی پرکار سے یہ اس کا رول وائر کا چلتا رہتا ہے یہ جو ویلڈنگ ہے آدھونک ویلڈنگ بھی دی ہے اس کے دوارہ جلدی سے کام ہوتا ہے اور جو وائر کا پول آپ دیکھ رہے ہیں یہ وائر پول آپ کو کئی جگہ الگ دیکھنے کو ملے گا ویلڈنگ سے مسین سے دور رکھا رہتا ہے تو دوستو یہ دیکھاؤ آپ نے مگ ویلڈنگ کیسی ہوتی ہے اور اس کی ویلڈنگ کیسی ہوتی ہے اس کے اوپر فلکس کی کوئی پرت نہیں جمتی اس کی جو ویلڈنگ ویڈ ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور کچھ سیکھنے کو ملے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد